کشمیر آتے آتے اب آپ کو ملواتے ہیں شہرت یافتہ بائنل اقوامی کریکٹ کوچ رہ چکے آسٹریلوی نزاد آسٹریلوی پلئیر ڈے وٹمور کا ڈے وٹمور نے آج سے شرینگر کا تین روزہ دورہ شروع کر دیا دون انٹرنیشنل سکول جمہو ایچ ایم ٹی نزدیک ہو کر سر نزدیک پہنچ کر انہوں نے آج بڑے اہم بلاکس کا افتح کیا بائنل اقوامی شہرت یافتہ کریکٹ کوچ ڈے وٹمور وادی کے دورے پہ پہنچ چکے ہیں وٹمور نے سرینگر میں ولموٹ فاؤنڈیشن بلڈنگ بلاک کا افتح کیا اور اس موقع پر دون انٹرنیشنل سنگر کے زیر احتمام ولموٹ فاؤنڈیشن بلڈنگ کے بلاک آسٹریلوی اور برطانیہ کے تعلیمی طریقے کار پیش کرتا ہے اس تقریب میں قریباً تین ہزار والدین بھی حصہ لے رہے ہیں جبکہ سری لنکہ بانگلہ دیش اور پاکستان کے سابق کریکٹ کوچ ڈے وٹمور اس موقع پر مہمانی خصوصی کے طور پر شامل ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے ٹھیک دو بج کر پندرہ منٹ پر باقاعدہ طور پر ریبن سرمنی ہوئی اور اس کے بعد ڈے وٹمور جن کے ہمراہ کئی اہم کریکٹ شخصیات ہیں جن میں جارکھن کے سابق رنجی ٹرافی کھلاری مہر دیوا کر اور تریپورا کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹ لہری بھی کیمپ میں شامل ہیں یہ جوڑی ستا انتیس اور تیس کو دونی کرکٹ اکڈیمی جو کہ دون انٹریشنل سکول میں موجود ہے یہاں پر جمع کشمیر کے کرکٹ کھلاریوں کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ڈے وٹمور کی خدمات حاصل کی گئی ہے لیکن سب سے بڑا اور اہم معاملہ جو آج کا ہے وادی میں تعلیم رجحان کو اور بہتر کرنے کے لئے دون انٹریشنل سکول نے اب آسٹریلیا کا فرانچوائز ولموت فاؤنڈیشن کا آج باقاعدہ افتاق کیا اس میں برطانوی اور آسٹریلوی جدید تقاضوں سے لیس کلاس روز میں بنائے گئے ہیں اور ان بچوں کو سال میں ایک بار آسٹریلیا کا دورہ بھی کرنا ہوگا بچے کون سے ہوں گے یہ الکی جی یوکی جی فرس سیکنڈ تک اس کے بعد آہستہ آہستہ کلاس میں جو ہے آگے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کے اور کلاسز اب یہاں پر شروع کیا جائیں گے فیلال چھوٹے بچوں کے لئے بڑا امتحان اور بڑا سکول کشمیر میں کھل چکا ہے موسیقی ایک دن اور قیام کریں گے اور کل ایکسکلوسیو جو خاص ان کا مشن رہے گا وہ کریکٹ میں جمع کشمیر کے کھلاریوں کو امران ملک عبدالسامد پرویز رسول اور جیسے اہم کھلاریوں کے بعد آپ جمع کشمیر سے کریکٹ سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین اب